بھارات ہوں یا قوم متحدہ کی ریپورٹس ہوں آپ بھی پڑھتے رہے ہیں اب سب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے بھارت خود بھی دیکھتا ہوگا لیکن بھارت یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد کیا بھارت کس بات کا احساس ہوتا ہوگا تھا کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ خود بھارت کے بھی خلاف جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ احساس ہے بھارت کوئی بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی بلکی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے وہ مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلے کرتی ہیں اس میں آپ اکل حال کرتے ہیں اس میں آپ بھارت کے اندر حکومت ہے آپ نے پوچھا کہ ان کو احساس ہے یا نہیں اگر ان کو احساس ہوتا تو اس وقت بھارت کے اندر یہ حالت نہیں ہوتی اس وقت جو بھارت کے اندر حکومت ہے ان کی تمام طرف فیصلے ایک مذہبی جنونیت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ہر چیز میں وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو پورا موشرا ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ جتنی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا اس کا ایک رییکشن آئے گا اس میں سیکس جو ہیں پھر وہ خالستان کی بات کریں گے مسلمان وہاں پہ جو ہے وہ دائس جیسے گروپس کو جوائن کریں گے اس لیے کہ جب لوگ ان کو دیکھیں گے کہ روز لوگوں کو لنچ کیا جا رہا ہے اور مذہب کے اوپر ان کو نسانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے مذہب کے اندر ریفیوج جنڈیں گے اور ایسے گروپس کو جوائن کریں گے جو آگے سے رییکٹ کریں گے تو یہ تو بانتی حکومت کی جو اپنی پالیسیز ہیں اس کی وجہ اس کا یہ رییکشن اور آخری بات میں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ ابھی جو وہاں پہ سرکار ہے دیکھیں ملک میں جو دنیا میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف ہوتے ہیں کہ یہ ہماری فلیکشپ پالیسی ہے یا یہ ہمارا کارنامہ ہے لیڈرز کہتے ہیں پاکستان میں خان صاحب کہتے ہیں میں نے شوکت خانم بنایا ٹرمپ کہتے ہیں میں بہت کامیاب بزنس میں تھا بیجے پی جو ہے اس کا کیا کارنامہ صرف بابری مسجد کو توڑنے کے علاوہ بیجے پی نے کیا گیا ہے اس سے پہلے ان کو کتنے ووٹ پڑتے تھے اور اس کے بعد ان کو کتنے ووٹ پڑتے تھے تو ایک حکومت جو آئی ہی اسی بلبوتے پہ ہے کہ ہم ایک مسجد کو توڑ کے حکومت چاہیں تو ان سے پھر آپ کیا فیر کی پورکو کرسے میں راج کاجین صاحب یہی سوال لے کر آپ کے طرف آتی ہوں آپ بھی بھارت کی نمائنگی کر رہے ہیں آپ پر ایک ریٹائٹ جینرل ہیں مجھے بتائیں کہ چاروں طرف سے آپ لوگوں کو شرمنگی کا سامنا کرنا پاڑا ہے ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو بی جے پی گورنمنٹ ہیں آپ کے وزیراعظم نیریندر موڈی صاحب ہیں یا پھر آپ کہیں گے کہ آپ کی بھارتی سنہ اس کی ذمہ دار ہے ڈاکٹر فیدہ میرا آپ کے اور آپ کے ویورز کو نمشکار اور سلام علیکم یہ پتہ نہیں آپ کونسی ریپورٹ کا حوالہ دے رہی ہیں اور آپ کونسی دنیا کے بات کر رہی ہیں جو کہ دنیا جانتی ہے ہندوستان کا کیا ہو گیا کہ ہم دہشتگردی کے مرکز ہیں یہ میں پہلی بات سن رہا ہوں اگر وہ ایسی کوئی دنیا ہے تو ہم اس سے واقف نہیں ہیں وہی دنیا ہے جس نے آپ کے اوپر فانیشل ایکشن تاسپوس لگا رکھے کیونکہ آپ دہشتگردی کو پیسے دیتے ہو باعث کے خلاف تو ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ جو آپ خیالوں کے دنیا میں رہ رہے ہیں جو پاکستان کے بات سندے ہیں یا جو کم سے کم جو اپینین ویکرز ہیں اور ان کو غلط ہے ہاں ست سر سال سے خوابوں کے دنیا میں رہو بی جے پی اور نریندر موڈی ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں نے انیکٹ کر کے وہاں پر بھیجے ہیں وہ پاپولر ہیں جنوکریسی میں ان کا حق ہے وہ چلا رہے ہیں کوئی شرمندی کے کسی کو نہیں ہے یہ اگر آپ کا اشارہ پوروی لڈاک کی طرف ہے مشرقی لڈاک کی طرف یہ تو کوئی پہلا بہوکہ نہیں جب دونوں دیشوں کے بیچ میں آپس میں ایسا فرکشن ہوئی ہے ہاں کیجورٹ بھی انیس سو پچھتر کے بعد پہلی بار ہوئی ہیں لیکن ایک ایسا علاقہ جہاں بورڈر ڈیمارکیٹ ہی نہیں ہے جو بھارت کی کوشش رہے لیکن چاہے نا ناز تک ڈیمارکیشن کی طرف کوئی رضا مندی نہیں کریے اس میں میری کوشش ہوتے کہ میں آپ تمام لوگوں کی گفتگو کے دوران کوئی مجھے پوائنٹ اگر میرے ذہن میں آئی بھی تو میں آپ لوگوں کو انٹرپٹ نہ کروں تاکہ آپ اپنی گفتگو کمپلیٹ کریں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید لڈاک کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں آپ سے سائے پڑوسی نراز ہیں کیا وجہ پہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک مشہور ایک کہاوت کہہ لیں میں ذرا آسان الفاظ میں بول دیتی تاکہ تمام ناظرین کو سمجھ رہے ہیں ہر کوئی انگریزی نہیں سمجھتا صحیح طریقے سے جتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کئی بار ہم تنقید کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کارپٹ کو چینج کرنے کے بجھے اپنا سلپر چینج کرنے ہو ستا ہے پرابلم آپ کے جوتے میں ہو آپ پورے کالین کو کہہ رہے ہیں کہ کالین ذمہ دار ہے تو پھر یہی مسئلہ میرے مرحیات سے نریندر موڈی صاحب کے ساتھ ہے آپ کی بی جے پی گارمنٹ کے ساتھ دیکھیں ہندوستان کی پاپولارٹی جیسے پہلے تھی وہ ابھی بھی ہے تو گارڈل پر کلیش ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں قریب مو سو کلومیٹر لمبہ رگستان ہے کوئی لینڈ مارک نہیں ہے کیونکہ ڈی مارکش نہیں ہے تو کئی بار غلط سہمی بھی ہو سکتی ہے ایک طرف ایک سائد اس کو اپنا مانتی ہے دوسرے سائد اس کو دوسرا جو بھی کچھ ہوا ہے دونوں ملکے میں بات چیز چل رہی ہے نیکوزیشن چل رہی ہیں ملیٹری کمانڈر چار بار مل چکے پانچویں بار ملنے والے ہیں نیکوزیشن ہونا ہی ایک پوزیٹیو ڈیوگرپینٹ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر رضا مندی ہو جائے گی اور سٹیٹس کو گے پرنٹر تھا وہ بہال ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے جینر صاحب کا پوائنٹ آ گیا منیب میں آپ کے طرف آنا چونکہ جینر صاحب کی کسی بات کا اگر آپ جواب دینا چاہیں دو تین باتیں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ پاکستانی کس ریپورٹ کا ذکر کرتے ہیں ذرا آپ ان کو یاد کروا دیں گے ہم کس ریپورٹ کا ذکر کرتے ہیں ہم کوئی ہوا میں تیر چوڑنے والی قوم نہیں ہیں ہم بالکل فیکٹ بیس بات کرتے ہیں پاکستانی ساتھ ہی وہ ممالک کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ پڑوسی ممالک تو ان سے ناراض ہیں تو اٹمینز کہ ان کے اپنی پالیسیز میں ان کے اپنے مسائل ہیں بی جے پی گورنمنٹ کے اپنے بہت شدید مسائل ہیں نریندر موڈی کے ان کی بھارتی سینہ جس کو بھی آپ کریڈٹ دینا چاہیں جو بھی ذمہ دار ہو آپ کی نظر میں ان کو خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور بجائے اس کے خود کو چینج کریں یہ دنیا پر عزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں تمام ممالک کو ہٹ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں سب گلتیں صرف آمیس تائی ہیں جی سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی اور اب میں پھر آگے اپنی بحث جاری کرتا ہوں جی پلیس کانٹینو جی جی ایک تو ڈاکٹر فیزا جی آپ نے یہ بات اٹھائی ہے کہ بھارت کو نریندر موڈی اور اس کی بی جے پی گورنمنٹ کی پورسیو کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ اب باقی تو آپ پڑوسی ممالک کو بھی ابھی ایک سائٹ پر رکھئے یہ اپریل دو ہزار بیس میں اپریل میں کیا ہوا تھا یو اے ای کی جو شہزادی ہیں پرنسز ہندل کاسمی انہوں نے خاص یہ ٹوٹر کے اوپر میسج رکھا تھا کہ جو انڈین ایکسپیٹس جو انڈین ایمپلوئیز آ کر یو اے ای میں کام کرتے ہیں وہ ادھر یو اے ای کا ہی کماتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر ہی مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ اس وقت کرونا جہاد کی بات کر رہے تھے جان سے انڈین ورکرز یو اے ای کے اندر کام کر رہے تھے اور تب ان کو یو اے ای کی طرف سے دھمکی آئی تھی یعنی جس کو یہ لوگ چٹاونی کہتے ہیں ان کو دی گئی تھی کہ ہم آپ کو ملک سے باہر نکال دیں گے انڈینز کو اگر آپ لوگوں نے اپنے طور طریقے درست نہ کیے سب سے بڑی تشمندگی کی بات یہ تھی کہ یہاں تک کہ نرندر موڈی کو بھی ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ ہم لوگ اس طرح سے اسلاموفوبیا یا اس طرح کی حرکتوں کیا ڈسکرمنیشن کو ازینوفوبیا کو قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ کس نے یہ محول کریئٹ کیا ہے اسی موڈی نے اور اسی موڈی کی بی جے پی پارٹی نے سب سے پہلی شرمندی تو میرے ذہن میں سکت یہ آ رہی ہے اب اگر میں خطے میں بات کروں آپ یہ دیکھیں کہ قادیان صاحب نے جو ابھی بات کہی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو بھی ٹینشنز ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گے وہ ٹون بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ٹون مجھے اس وقت یہ لگ رہی ہے جو بھارتی سینہ ہے ان کی طرف سے مجھے ٹون میں ایک ریکنسیلییشن کی نظر آ رہی ہے مجھے یہ نظر آ رہے کہ وہ گھبرا رہے ہیں وہ چائنا کے ساتھ لڑائی یا وار نہیں کریئٹ کرنا چاہتے جو کہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ پیس ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے لیکن مجھے یہاں ایک ڈر نظر آ رہا ہے اچھا آپ کی بات سے بات نکالوں گے لیکن یہ تو خطے میں امن کے لیے نہیں نا کر رہے ہوں یہ تو گھبرا رہے ہوں گے تو یہ تو گھبرا رہے ہیں یہ تو صلاح رضا مندی کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان کو کافی زیادہ شکست کا سامح امن کے لیے کر رہے ہوتے تو پاکستان کے لیے بھی امن کے لیے ٹیبل ڈاک پڑا دیں کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں دیکھیں اچھا اب کشمیر کا ایک سال پورا ہونے والے ففت آگسٹ کو ففت آگسٹ کو بجائے کہ اچھا مجھے بگر آپ اجازت دیں یہ کشمیر کے ایک سال کے حوالے سے پانچ اگست دوہزار انیس میں جب انہوں نے کشمیر کی خودمختاری کو چھینا تھا اب اس تو ایک سال کمپلیٹ ہونے کے اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی اگر مجھے موقع دے میں نیدر شرما کو ذرا شاملے گفتگو کلوں کی آواز ڈسکنیکٹ ہوگی تھی شرما صاحب اگر آپ مجھے آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز ذرا آپ وہیں سے کانٹینو کریں آپ کچھ کہہ رہے تھے بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہی تھی وہ ریپورٹ اپنے آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے اور کوئی بھی دیوار جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا آپ نے کوپیڈنڈا فیلانے کی بڑی زیادہ کوشش کی ہے ہماری مطر نے کہا کہ بھائی شرما صاحب جھوٹ کی بنیاد پر کیسے کھڑا تھا رہے بھی وضحات کر دیا میں بتا رہا ہوں میں وہیں بتا رہا ہوں میں وہیں بتا رہا رہا تھا اثر جی کے بعد سے میں آ رہا تھا اجور فائی نے کہا مریندر موضی کے سرکار یا بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ بابری مجید کے چھوٹنے کے بات چاہی ہے بی جے پی کا فارمیشن کب ہوا ہے کسی بھی پارٹی کا کسی بھی پارٹی کو آگے بھرنے میں سمیہ لگتا ہے یہ ٹھیک ہے جو بات کہیں گئی اس پر سپرم کورٹ کا آرڈر ہے اور اس دیش میں نیای کی بات ہوتی ہے یہ دیش مہاتمہ گاندھی کا دیش ہے یہ دیش شربار واللہ بھائی پٹیل اور شامہ پرساد مکھر جی کا ہے وہ واقعی وہ گاندھی جی کا بھارت ہے جی مہاتما گاندھی جی کا بھارت ہے آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے مہاتما گاندھی گزرات کے اینے والے تھے اور نیریندر موڈی بھی اسی گزرات کے زمین سے ہیں تو کیا دو لو آپ کو سیم لگتے ہیں موڈی صاحب میں نہیں آپ کو یہ جان کر گی کہ آپ کو موڈی صاحب میں اور گاندھی صاحب کو فرقی دکھائی نہیں دیکھا یہ تو آپ کے اپنے دیش کے لیے آپ کے بڑے دشمن بن جائیں گے آپ کے دیش ایک سو تیس قروڑ کی جنتا نے نارندر موڈی کو پردان ممتری بنایا ہے بیس قروڑ کی جنتا نے نہیں بیس قروڑ اور ایک سو تیس قروڑ کا بہت بڑا فرق ہے اس فرق کو تمجھ یہ ایک سو دو ایک سو دس قروڑ کا فرق ہے آپ کی جنتا کی کیونکہ بیس قروڑ ہے چلے ہم اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں اطرا آپ سے جواب دوں ایک سو تیس قروڑ ہے اچھا ٹھیک ہے جی جی میں ان کی بات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں چلیں نیراج میں آپ کی طرف آتی ہوں آپ کس بات کا ذرا میں جواب اتر سے لینا چاہوں گی اتر آپ نے یہ بات سنی مطلب مودی صاحب میں اور گاندی صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں گجرات کے رہنے والے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گاندی اور مودی میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے یہ بات تو بہت سے بھارتی لوگوں کے دل پر چھوری کی طرح لگے گی جس طرح نیر شرما صاحب نے دونوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا بہت ماہ راندی راست پتہ ہے نرینگر مودی ہمارے دیش کے پردان نمتی ہے